موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شجاد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وائر ناظرین پروگرام کے اس سے ہم بات کریں کچھ بینکنگ سیکٹر کے بارے میں موسیقی ناظرین عام طور پر ہم زیادہ بات کرتے ہیں معاشی اور معاشیرتی مسائل کے بارے میں لیکن آج ہم نے سوچا کہ بینکنگ سیکٹر اور اکانومی کے ساتھ ایک جو انتہائی امپورٹنٹ لنک ہے جو کہ ہمارے اکیڈمیا کا یونیورسٹی کا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں اکیڈمین انسٹیوشنز پروائیڈ کرتے ہیں ہیومن ریسورس جو کہ انڈسٹری میں آتا ہے اور وہ ہیومن ریسورس انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی کو ڈیٹرمن کرتا ہے پاکستان میں بہت سار انڈسٹریس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے یا ہماری جو اکیڈمی ہے اس کا انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کسی حد تک میرس ہے جس کی وجہ سے اکیڈمیک انسٹیوشنز جو ہیومن ریسورس یا ہیومن کیپٹل جو پروڈیوز کر رہے ہیں وہ ٹرو انڈسٹری کی نیٹ کے مطابق نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی شکایت رہتی ہے شخصیت کو بلائے جائے جس کا انڈسٹری اور اکیڈمیاں دونوں پہ یکسہ عبور ہو ان کو اتنا ایکسپینس ہو کہ وہ اس چیز کا انالیسس کر سکیں اور آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ اکیڈمیک انسٹیوشنز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی بڑی اہم عدو پہ فائز رہے چکے ہیں اور ابھی بھی ایک یونیورسٹی کے وہ ڈائریکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ میں انڈسٹری کے ساتھ بھی ان کا گہرہ تعلق رہا ہے بلکہ ابھی ان کا انڈسٹری کے ساتھ گہرہ تعلق ہے ناظرین تو میں بات کر رہا ہوں پروفیسر محمد رئیس علوی کی آپ ڈائریکٹر ہیں خادم علی شاہ بخاری انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اس سے پہلے آپ کراچی یونیورسٹی کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں آپ کے نام سے بڑے اچھی طریقے سے واقع ہیں ریجسٹرار بھی تھے آپ پرو وائس چانسلر بھی رہے اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری یونیورسٹیز کے انسٹیوشنز کے ہیڈ رہے ہیں تو ویلکم کرتا ہوں پروفیسر آپ آپ کو شوہ میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اکیڈمیک انسٹیوشنز جو ہیومن ریسورس پروڈیوز کر رہا ہے اس کی کیپیبلیٹیز یا اس کی سکلز وہ نہیں ہوتی جو کہ انڈسٹری ڈیمانڈ کرتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے نہیں یہ بہت حد تک تاثر درست ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس دن نصاب ہے وہ کافی دنوں تک چلتا ہے اور انڈسٹری میں تغیر تبدیلی برابر ہو رہی ہے تو ہماری اس تیزی سے نصاب کو تبدیل نہیں کیا جاتا یا اپڈیٹ نہیں کیا جاتا اس کا ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی میں انڈسٹری کا ایک نمائندہ بیٹھنا چاہیے اس کا دفتر ہونا چاہیے اور اسی طرح جو انڈسٹری کی ریکوارمنٹ ہیں اس کے لیے کچھ چند پروفیسرز کو نومینیٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اب اس وقت کیا چیز ہے انڈسٹری میں کیا چینجنگز ہو رہی ہے حالانکہ ہمارے پاس جو بورڈ اف فیکلٹی ہے ایکنبی کاؤنسل ہے اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ انڈسٹری کے لوگ اس پہ ہیں نہیں ہوگا جب تک پریکٹیکل انٹریکشن نہیں ہوگا اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک کام اور کرنا چاہیے انڈسٹری کی طرف سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ہم سستے قیمت پہ چیزوں کو امپورٹ کر لیتے ہیں تو اب بنانے کی گنجائشی نہیں رہتی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا آدمی ایکر کچھ بنا رہا ہے تو اس کو دیکھیں اور سستے قیمت پہ وہ بھی قائم ہو سکتی اس کی انڈسٹری بھی بن سکتی تو اس لیے میرا خیال یہ کہ زیادہ ایجاد کرنے والے یا نئی چیزیں بنانے والے بھی کچھ رک جاتے ہیں توقف کرتے ہیں اور ذرا پسپیش کرتے ہیں کہ بتائیں یا نہ بتائیں کیونکہ ایک نئی چیز وہاں سے باہر سے آ رہی ہے اس سے کم قیمت پہ بننے یہ فیلحال تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے ایک تو انڈسٹری یہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں دے رہے میں آپ سے یہ پوچھنا ہوں کیونکہ آپ اکیڈمنگ انسٹیوشنز کو ایک اکیڈمنگ انسٹیوشن کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی بڑے اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں انڈسٹری کے ساتھ تک کوپوریٹ کرتی ہے اکیڈمنگ انسٹیوشنز کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ تک گرانٹس یا فنڈز دیتی ہے آپ کو ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیمار ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت ہی کمیاب ہے بہت ہی کمیاب ایسا بہت کم ہوتا ہے بلکہ فیصل آباد کے وائس چانسٹر پچھلی میٹنگ میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے لاکھیں بلایا سب بیٹھایا ہم نے کہا آپ نہیں ضرورتیں بتائیں لیکن فیصل آباد کے انڈسٹریس نے کہا کہ یہ نہیں ساوہ میں کوئی مطلب وہ انہوں نے کوئی انٹریسٹ شو نہیں کیا بہت بہت شاکی تھے وہ اس بات کے کہ ایسا ہوا فیصل آباد ایگری کلچر یونیورسٹی جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کے وائس چانسٹر یہ کہہ رہے تھے میٹنگ میں تو ہم نے کہا کہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ایک اپروچ ایسی ہو یا ایک اٹیور ایسا ہو لیکن ہمیں اجتماعی طور پر یہ کام کرنا چاہیے ہر جگہ کراچی میں بھی ایسا ہونا چاہیے اور کراچی کی تمام یونیورسٹی میں ایسا ہونا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہیں کم ہو کہیں زیادہ ہو ہونا چاہیے کم سے کام ہونا چاہیے اور پھر جب ایک چیز راستے پر چل پڑتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بہت کامیاب ہوئے اس میں گورنمنٹ یونیورسٹیز کا بڑا کی رول ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو عام طور پر ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بھی منسٹری آف ایڈیوکیشن بھی ان کو فنڈز دیتی ہے تو کیونکہ آپ کراچی یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں تو آپ کیا سمجھے کہ کیا ویک پوائنٹس ہیں جس پہ یونیورسٹی کو فوکس کرنا ہوگا اپنے ہیومر ریسورس کو ڈیویلپ کرتے ہو کہ وہ انڈسٹری کے مطابق بن سکے میں ابھی بھی کہا کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈیوکیشن پہ اچھے خاصی رکوم سرف کر رہی ہے گورنمنٹ افسر میں آپ سمجھیں کہ پچھلے دفعہ ایک سو تریسٹھ بیلین کا بجٹ تھا اب انہوں نے کوئی ٹوئنی فور پرسنٹ اس میں اضافہ کیا اور اسے ٹو پائنٹ ٹو بیلین ڈالر روپیز کیا ہے تو یہ اچھا خاصا اضافہ ہے ایک بہر سبسٹینچل اماؤنٹ ہے لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تو ٹھیک ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کی بلکل مدد نہیں کر رہی حالانکہ گورنمنٹ سائٹ پہ وہ فیز بھی فری کر رہے ہیں بورڈ کی فیز بھی کر رہے ہیں امتحان کی فیز بھی کر رہے ہیں اور کالیجوں کی فیز بھی کر رہے ہیں اسکول میں میٹرک تک فری کیا ہوا ہے اب پرائیوٹ سیکٹر میں میرا کہنا یہ کم از کم they should take responsibility کم از کم ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کی responsibility جو ہے وہ فیز کی اور خرجات کی وہ گورنمنٹ کو لینا چاہیے کیونکہ اس طرح پرائیوٹ سیکٹر میں ایک ریلیف ملے گا اور تعلیم جو ہے وہ بہتر سے بہتر یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی اگر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ یا چلیں اگر ٹوئنٹی پرسنٹ بھی کر لیں تو پرائیوٹ یونیورسٹیز کو ایک سسٹینیبیلٹی مل جائے گی اور اسٹرینڈز کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ ملے گا اور اسٹرینڈز بھی پرائیوٹ میں آتے وقت پریشان نہیں ہوں گے اچھے برلینٹ اسٹرینڈز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اچھا اس میں کیا وجہ کیا ہے کہ آپ کیا سمجھ دیں کہ کیوں گورنمنٹ پرائیوٹ انسٹیوشنز کو بہت زیادہ فوکس نہیں کر دی کیونکہ ایڈوکیشن پرائیوٹ ہونے کے باوجود بھی ایک نیشنل کاؤز ہوتی ہے اور گورنمنٹ کا اس میں فوکس ہونا بہت ضروری ہے لیکن میں بتا ہوں آپ سے پہلے ایسا تھا پہلے اسی کراچی میں یہ ڈائریکٹریٹ جو تھا وہ پرائیوٹ کالیجز میں یہاں پہ کوئی فورٹی سکس پرائیوٹ کالیجز تھے سیونٹی ٹو سے پہلے ان سب کو وہ گرانٹ دیا کرتے تھے وہ ایسے کرتے تھے کہ تنخواہ یا تمام اخراجات سے جو زیادہ ہوتا تھا وہ تمام کا تمام گورنمنٹ جاتی تھی تو اگر آپ کے ٹوٹل اخراجات پچاس لاکھ ہیں یا پانچ لاکھ ہیں اور اس میں سے آپ نے جو آمدنی ہے آپ کی وہ دو لاکھ ہے تو گورنمنٹ اس کو بیلنس کرتی تھی تو اس طرح وہ پرائیوٹ کالیجز اسی فیس پہ جو فیس گورنمنٹ کی تھی تقریباً اسی فیس پہ پرائیوٹ کالیجز بھی چل رہے تھے اگر ایسا کریں ابھی بھی گرانٹین ایٹ کا سسٹم اور یہ اسٹوئنٹ کے ساتھ ایسا کیا جائے تو آپ کو بہت اچھے میار کی یونیورسٹیاں پرائیوٹ سیکٹر میں نظر آئیں گی اچھا پروفیسر آپ اس میں ایک اور سوال کہ بڑا لوگ ریس کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ایک طالب علم کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بننے کا بھی درس دیا جاتا ہے اور یہ یونیورسٹی کو رول پلے کرنا چاہیے جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے انڈسٹری میں آتے ہیں تو یہ وہی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو میگا سکینڈلز میں بھی انوالف ہوتے ہیں بہت ساری جو کورپریٹ کرائمز ہوتے ہیں اس میں انوالف ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اپنا رول پلے نہیں کر رہی اس کو ایک اچھا فرد بنانے کے لیے اس طالب علم کو لیکن یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے اور پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فرد کو اپنے وارڈ کو اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے بچوں کو اچھا شہری بنائیں اچھا شہری بنانا ایک بنیادی فرض ہے یہ تعلیم سے بھی پہلے کا فرض ہے کہ تعلیم سے پہلے آپ اسے اچھا شہری بنائیں لیکن اگر آپ اچھا شہری نہیں بنائیں گے کیونکہ اگر ماحول عام طور پر اطراف کا ماحول ایسا ہوگا کہ ہم سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ جائز ہے سب کچھ ممکن ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قانون کی گرفت کمزور ہے اگر قانون عام طور پر اس کی گرفت بہتر ہو جائے اور اس پہ چیزیں ہونے لگیں تو میرا خیال ہے کہ یہی لوگ ہمارے لوگ جو ہیں جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو بہت اچھے شہری ہوتے ہیں بہت اچھے شہری وہاں کے جو شہری ہوتے ہیں ان سے بھی اچھے شہری ہوتے ہیں ان سے بہتر شہری ہوتے ہیں کیوں اس لیے کوئی معلوم ہے کہ قانون دیکھ رہا ہے قانون کی گرفت ہے قانون عمل میں آ سکتا ہے تو اگر یہاں بھی ایسا کچھ ہو جائے تو ہمارے شہری جو ہیں وہ یقیناً بہت اچھے شہری ہوں گے اور بہتی زیادہ کارامت ہوں گے اور سمار باب اچھے اس میں ایک اور بات یہ کہ ابھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ طالب المو میں سپیشل یونیورسٹی لیول کے جو سٹوڈنٹس ان میں کرائیمز کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے اور ایڈکشن جیسے کہ سگریٹ سے لے کی اور ڈیفرنٹ کائنٹ آف ایڈکشن وہ بھی بڑھ رہی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یا جو کہ ناکدین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیچر اپنا رول پلے نہیں کر رہا جس کی وجہ سے جو سٹوڈنٹس ہیں طالب المو میں یونیورسٹیز کے ہوں یا کالجز کے ہوں وہ ڈیورٹ ہو رہے ہیں کرائیمز کی طرف اور ایڈکشنز کی طرف آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں آپ سے مثال بالکل دیتا ہوں جب میں کراچی کا ایڈیو تھا یہ سمجھ لیے آپ کے دو ہزار دو دو ہزار چار کی بات ہے ٹھیک ہے اس وقت ایک کالجز کی بھی سال دیتا ہوں سرسیت گرس کالج ہے بہت پشور کالج ہے اس میں سالے تین ہزار طالب المو پڑھتے تھے طالبات پڑھتی تھی اور وہاں ٹیچرز کی تعداد ایک سو پانچ تھی ابھی میں کچھ دنوں پہلے وہاں گیا میں نے پوچھا کہ اب طالب المو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا سالے چھے ہزار سے زیادہ ہیں اور میں نے کہا ٹیچرز کہتے ہیں ان کا سکسٹی سیون اب آپ بتائیں کہ کلاس کیسے ہوگی دس بجے کلاس ختم ہو جاتی ہے کلاس لینے والا کوئی نہیں ہے ٹیچرز ہی نہیں ہے مور دن ہاف ٹیچرز آ رہا ہم اپائنٹی نہیں ہوئے آئے نہیں تو اب نتیہ کیا ہے کیوں لڑکیاں نکل جاتی لڑکیاں نکل جاتے کالجوں میں ایسی ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ٹیچر ہی نہیں ہے جب آپ کی ذمہ داری گورنمنٹ کی یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹیچر دیں میریٹ پہ ٹیچر آپائنٹ کریں اور ٹیچر بھر دیں اگر دو چار زیادہ ہیں تب بھی حرج نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک دو انگلیزی دپارمنٹ چار ٹیچر ہیں چار ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کم سے کم ٹیچر تو آپ بھر دیں میریٹ پہ ٹیچر لاکے رکھیں اور ٹیچر بھر دیں جب ٹیچر بھر دیں گے اور ٹیم ٹیبل بلکل پیک ہوگا تو انہیں کوئی لڑکا نکلے گا انہیں کوئی لڑکی نکلے گی ٹیچر بھی مجبور ہوگا کہ تمام سو لڑکے بیٹھے ہوئے کلاس میں ساٹھ لڑکے بیٹھے ہیں کلاس میں کہ ہم کہاں جائیں بھاگیں تو ایوری بڈی وی الیٹ اچھا یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے کالوجیز کے معاملات کو آپ لکاف کرتے رہے ہیں اب کالوجیز میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں نائنٹی پرسنٹ کالوجیز میں پڑھائی بلکل ہوتی نہیں ہے جس کی وجہ سے سارا برڈن ان ٹین پرسنٹ یا فائی پرسنٹ کالوجیز میں ایڈویشن کے لیے آتا ہے تو کیا اس کے علاوہ ٹیچرز نہ ہونے کے علاوہ کیا بنیادی وجہ ہے اب اس کے وجہ سے بہت سے چیزیں دیکھیں شروع بھی پھر ٹیچرز ہوتے ہیں وہ جب ہے ہی نہیں تو اسٹورین تو ہے ہی نہیں تو ٹیچر بھی نکل گیا اسٹورین بھی چلے گیا کہاں چلے گیا ٹیوشن سینٹر چلے گیا اب ٹیوشن سینٹر گئے یا نہیں گئے بچے لیکن ٹیوشن سینٹر میں ریسٹر ہو گئے اب کالوجیز میں تو کچھ ہو نہیں رہا ہے تو وہ ٹیوشن سینٹر چلے گیا یا کہیں اور چلے گیا یا کہیں اور بستفاد پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے اس ٹائم میں جو آپ کو ڈیڑھ بجے تک دو بجے تک تین بجے تک سائنس کے اسٹورینس عام طور پر تین بجے تک کالوجیز میں ہوتے تھے ہم پریکٹیکل چلتے تھے تین بجے تک ہوتے تھے کوئی لڑکے کو محلت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہیں باہر جا سکے یا دیکھ سکے اور اگر گیا بھی تو فوراں پتا ہو جاتا تھا کہ فلاں لڑکا غائب ہے اب تو کوئی صورت ہی نہیں نا تو اب ان کو بھی موقع مل گیا کہ وہ بھی کہ ٹیچرز کوئی موقع مل گیا کہ ٹیچرز بھی ظاہر ہے اب جب کلاس ہی نہیں ہو رہی ہے کوئی لڑکا ہی نہیں ہے لڑکے نے دیکھا کہ ٹیچر ہی نہیں ہے جب تین کلاس اس کے نہیں ہوں گے تین کے بعد اس کا چوتھا کلاس ہوگا تو وہ تو چلا جائے گا وہ کہیں ان تین گھنٹے انتظار کرے گا بیٹھ کے تو سب سے پہلی گورنمنٹ سے درخواستی میں یہ ہوگی کہ وہ ٹیچرز اپائنٹ کر دیں تمام ٹیچرز اپائنٹ کر دیں اور ٹیچرز اپائنٹ کریں گے تو یہ صاحب معاملہ جو ہے یہ پہلی دفعہ ایک قدم جو ہے دیوار کھڑی ہو جائے گی کہ ٹیچرز موجود ہیں اب کیا پرابلم ہے اب بتائیں آپ تو پہلا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنیادی مسئلہ ٹیچرز کے نہ ہونے کا ہے بلکل بنیادی مسئلہ ہے آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر اس چیز کا ادراک ہے گورنمنٹ کے لوگوں کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے وہ ویسے پسو پیش سے کام لے رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہے کیا ریزن ہو سکتی گورنمنٹ لیول پر نہیں یہ پروسس بہت ڈیلے ہوتا ہے اس کو اتنے وہ اگر ہنگامی بنیادوں پر کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں نے پتا ہے نا کہ جب میں ایڈیو تھا اس وقت ایک ہزار پچاس ٹیچر کراچی میں کم تھے ہمیں ایک ہزار پچاس ٹیچر کی مزید ضربتی اور میں کہتا رہا تھا تھا میسٹر سیئرز ہمیں ٹیچر دے دیا تو میں ان کالیوں کو پاکستان کے بہترین کالیں در آگے دکھاتا ہوں نہیں ہوئے کم ہوتے چلے گئے آہستہ آہستہ اب یہ وقت آگیا ایک سو پانچ کے سکسٹی سیون رہ گئے تو اب بہر ایک یہ خرابی تو پیدا ہوگی لیکن اس کا چونکہ یہ رسپانسلیٹی انٹریجر تک کم از کم گورنمنٹ کی ہے تو گورنمنٹ کو پوری طور سے اس کو دیکھنا چاہیے اچھے اس میں یونیورسٹی لیول پہ میں ایک طرف آتا ہوں جیسے آپ دیکھیں گے دنیا میں انڈسٹری میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے ڈیویلپ کنٹریز میں آپ کی جو اکیڈمیاں وہ لیٹ کرتا ہے وہ انویشنز کرتا ہے ریسرچ انڈیویلپمنٹ کے نئی نئی چیزیں لے کے آتا ہے انڈسٹری کو بتاتا ہے کہ آپ یہ چیزیں اڈاپٹ کریں ہمارے ہیں بالکل اس کے ریورس ہے تو کیا وجہ اس کی بنیادی کیا ہے اٹلیس پرائیویٹ لیول پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں وہ ٹیچرز بہت ہیں وہ ٹیچرز کو سیلری بھی اچھی دیتے ہیں اچھی فیس لے رہے ہوتے ہیں لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز کیوں انویشن یا اس طرح کی چیزوں میں لیڈ لے نہیں پا رہی لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بات یہ ہے کہ ان کا جو میزانیاں ہے بجر جو ہوتا ہے نا اس کی ایک لیمٹ ہے آپ کے پاس پیور سائنس کے مضامین نہیں ہیں آپ کے پاس الیکٹرونکس نہیں ہے آپ کے پاس جینیٹکس نہیں ہے آپ کے پاس انجنیرنگ نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہی مضامین زیادہ تر مقبول ہیں جو کم قیمت پہ بغیر لیورٹریز کے قائم ہو سکتے ہیں لیکن میں نے بتایا آپ سے کہ اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے کیونکہ بنیادی کام یہ آپ کا سوچنے کا کام ہے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس وقت ہم اس طرح بیٹھے ہیں اگر یہاں پہ ایک ہکہ اور لگا دیا جائے تو ہمیں اور آسانی ہوگی اپنے چیز رکھنے کی یہ آپ نے کیا آپ نے ہک لگا دی اب یہ چھوڑی سی چیز تھی لیکن یہ عام ضرورت کی چیز تھی یہ کام آگئی تو یہ جو ڈیزائننگ ہے یہ جو تنگنگ ہے یہ اس کو ضرورت کی اس بات کی ہے کہ آپ تھوڑا ایک سسٹم دیں آپ اگر مثال کے طور پر کہتا ہوں آپ کے دپارٹمنٹ میں دس ٹیچر ہیں آپ کو کم اکم دو ٹیچر ایسے چاہیے جو سوچتے ہوں آپ کو کام نہیں کر رہے اتنا اور اسے کلاس لے کے واپس آ جاتے ہیں بحث کرتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ ایسے تنکرز ایسے سوچنے والے اسادزہ نہیں ہوں گے تو کیسے آپ معاشرہ آگے بڑھے ہو تو یہ سوچنے والے اسادزہ کم ہو گئے ہیں ہم اس کلاس سے بعد دوسری کلاس میں دوسری کلاس کے بعد تیسری کلاس میں اور یہاں کے بعد دوسرے انیورسٹری میں چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوتا کہ ہم سوچ سکیں کیونکہ مالی جو مقابلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے ریس اتنا زیادہ تیز ہے کہ اس میں ہم پھسے ہوئے ہیں اور اگر ہمارے پاس وقت ہو دیکھیں تو پھر ہمیں چاہیے یہ مینجمنٹ کا کام ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسا ایک کلاس پیدا کرے جو سوچتا ہو جو فکر کرتا ہو پوری دنیا میں معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں جو لکھنے والے سوچنے والے پینٹرز شاعر عدیب سائنٹسٹ ان کو بڑا وقت دیا جاتا ہے اب سلیم ازمان جب تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی انیورسٹی میں تو وہ رات تک لیب میں بڑھ رہتے تھے آپ کہیں کیا کرتے تھے کچھ کرتے بھی تھے نہیں بھی کرتے تھے شیر بھی کرتے تھے فارسی بھی پینٹنگ بھی کرتے تھے سارا کام کرتے تھے تو اس کے لئے چاہیے کچھ آپ آپ انسینٹیو دیں ان کو کچھ انہیں بک اپ کرے انہیں کچھ ان سے کہیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بیٹھنا ٹھیک ہے it's okay fine you are doing good job تو آپ سوچ رہے نا کوئی نئی بات آپ بتائیں گے تین روز کے بعد چار روز کے بعد دو سال کے بعد سال کے بعد this is important اتنے محلت ہونی چاہیے لیکن محلت نہیں ہے اچھا پروفیسور اب آپ کی تو عمر ہوگی ہے deal کرتے ہوئے youth کے ساتھ universities میں بھی ہر جگہ پہ پاکستان اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ہماری 67% 66% youth ہے یہی youth تھوڑی سی spiral out ہو رہی ہے اور جو different crimes کی طرف اور even کہ to the extent of جو terrorism ہے اس میں بھی کسی حد تک کچھ لوگ involved پائے گئے ہیں کیا کر سکتی ہے government کیا کر سکتے ہیں institutions اس youth کو یہ جو ہماری opportunity ہے اس کو capitalise کرنے کے لیے دیکھیں میں پہلے بھی کہتا رہا تھا کہ ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ بات دیکھنا چاہیے کہ ہمارے youth کو کس طرح سے راستے پر رکھنا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ تھا کہ ہمارے پاس طلبہ union تھی اتحاد تلبہ union بین ہو گئی اب اس کے بعد لیکن اس کے بعد ایک عجیم کربڑ ہوا وہ یہ کہ زیلی تنظیمیں قائم ہو گئی وہ انہوں نے جو ہے سیاسی جماعتوں سیاسی پارٹیوں کی زیلی تنظیمیں قائم ہو گئی اب اگر وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے university پہ college پہ قابو پا لیا تو گویا معاشرے پہ قابو پا لیا تو گویا ہم نے election جیت لیا اب اس رویے نے ان کو بالکل ایسا مسلح کیا system کو ستیاناز کر دی خراب کر دیا ایسا کیا کہ اب ہم اب ان بچوں کو راہ راست پہ لانا ذرا مشکل لگتا ہے ان کو تو اب ہم طریقہ یہ ہے کہ آپ collegeوں میں universities میں لازمی کرائیں کم از کم کم از کم میں کر رہا ہوں کم از کم وہ society's قائم ہو وہ society's قائم ہو کم از کم جو ہمارے creative departments کو آگے بڑھائیں student society's ہونی چاہیے وہ society's ہونی چاہیے debating societies کہا ہیں آپ بتائیں مجھے debating society's نہیں کوئی کراچ بڑے بڑے پہمانے پر آل پاکستان لیول پر کتنے مقابلے debating کے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں کوئی ایک کہاں سے آ جاتا ہے دو آدمی چلے بہت کام ہے یہ خود یہ طالب علم لگے یہ ایک چاہیے ہمیں ایک زور چاہیے ایک بھول دھارہ چاہیے جو اس قسم کی societies کو بنائے جو بنائے کہ آپ کو کیسے لکھتے ہیں لکھنے والی societies بنائی جائیں debating societies بنائی جائیں science کی societies بنائی جائیں کہ جو کام کریں باقعدہ نمائش کریں کہ دیکھیں یہ ہم نے یاد کیا یہ بنایا کچھ جگہ ہوتی ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتی کچھ جگہ ہوتی ہیں لیکن وہ اجتماعی تو آپ ختم ہو گیا اب ایک انیورسٹی کرتی مثال انیڈی کرتی تو اب اس سے کیا ہوگا اب کیا ہوگا ایک دیکھیں کیسے ہوگا اتنا بڑا شہر ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے کالجوں میں یونیورسٹریز میں یہ بات لازمی قرار پائے جائے اور اس کا جو خرچ ہے اس کے خراجات ہیں وہ بھی کوئی برداش کریں چاہے انڈسٹری برداش کریں اگر انڈسٹری سوسائیٹی بنائیں آپ تو اس کا خرج ہے اس کے ایک سوال پوچھتا ہوں اکثر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جو معاشرے کے مسائل کا حل یونیورسٹیز میں معاشرے کے مسائل کا حل تدریس کا ہے جو سکولز اور کالیجز میں لیکن جب آپ کس حد تک یہ تاثر درست ہے یہ بہت ہولناک بات ہے یہ تھنکنگ ہولناک ہے بہت ہی کہ اگر یہ سوچ لی جائے کہ ایڈوکیشن کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے دیکھیں کوئی اچھانک اوپر سے کوئی چیز ہو جائے تو یہ تو ایک الگ بات ہوئی ہے لیکن کوئی معاشرہ بغیر تعلیم کے ترقی کر سکتا ہے یہ تو سوچا بھی نہیں آسکتا جب تک آپ معاشرے کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے صحیح اخلاق نہیں دیں گے صحیح تربیت نہیں دیں گے صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے اس کو ریسرچ کی طرف مائل نہیں کریں سائنٹس 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 میں آپ دیکھیں آپ کچھ نکالیں گے تو کتے فیسسٹ نکلیں گے لیکن وہ ہو گیا ایک طریقہ ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے کچھ کام تو کر لیے لیکن معاشرہ تو وہ ہی کھڑھائے ایک پورا سسٹم ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے فیسر محمد رئیس علوی صاحب آپ کو بہت شکریہ ہی دل تو نہیں کر رہا تھا کیا کوشش یہ تھی کہ پروگرام آگے جاری لیکن ٹائم کا فقدان ہے وقت کی کمی ہے ناظرین پروگرام لائیو وائر کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ